اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ سب کی دعاوں کے ساتھ الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج ہمارے کچھنے بن رہی ہے گوشت کی نہاری گوشت ہو نلی والا اور مچھلی والی بوٹی ہو نہاری کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے اور اگر آپ مٹی کے ہانڈی میں بنائیں نہاری دو گھنٹے وہ پکتی رہے پکتی رہے تو اس کا جو مزہ ہے نا وہ تو اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں پر یہاں سینیریو کچھ اور تھا یہاں پہ میرے پاس گوشت بھی دوسرا تھا اور میں نے بنانا بھی جلدی تھا سو میں نے پریشر کو کر لے لیا اور جو میرے پاس گوشت تھا وہ تھا تو ہڈی والا لیکن وہ جو نلی والا ہوتا ہے نا بسیکلی وہ میرے پاس نہیں تھا سو میں نے سوچا کہ اسی کو ہی میں بنا لیتی ہوں انتہائی آسان ریسپی ہے اور آپ یہ بنائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا پریشر کو کر میں میں نے آدھا کپ آئل لے لیا تھا کیونکہ میرا گوشت کم تھا تو آپ ایسے کریں کہ آدھا کپ لے لیں اپنے حساب سے گوشت کو دیکھ لیجئے گا اور اس کو میں نے گوشت کو اچھے طریقے سے پہلے دھو لیا اور اس کو میں نے پانی کے اندر آدھا کپ سرکا ڈال کے میں نے اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا یہ میں چکن کے ساتھ بھی کرتی ہوں یہ میں گوشت کے ساتھ بھی کرتی ہوں اس میں جو آپ کو ایک سپیسیفک سمیل فیل ہوتی ہے چکن کی یا گوشت کی وہ آپ کو بلکل بھی نہیں آئے گی اور اٹلیس یہ ہے کہ تھوڑے در پڑا رہے گا تو اندر اگر آپ کو کچھ بھی ویسے بھی فیل ہو رہے گی کچھ بلڈ وہہرہ رہ جائے تو وہ بھی بلکل آپ کا سرکہ ڈال کے آپ اس کو رکھیں گے 20 منٹس تو وہ بلکل صاف ہو جائے گا تو یہ میں نے 20 منٹس تک رکھا اور اس کو اب میں نے واش کر کے ایک دفعہ اور آئل میں میں نے گوشت کو ڈال دیا اور میں نے اس کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے کیونکہ گوشت جب آپ ڈالو گے تو ظاہری بات ہے اس پر پانی بھی تھوڑا بہت ہوگا تو وہ اچھے سے فرائے کر لینے کے بعد میں نے اس کے اندر ادرک لیسن اچھے سے کوٹا ہے اور میں نے اس کے اندر وہ شامل کر دیا ہے لیسن کے میں نے 8 سے 9 جوے لیا ہے اور جو ادرک ہے وہ میں نے ایک بڑا ٹکڑا لے لیا ہے اور جس میں ادرک لیسن جس کولی میں تھا اسی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں دو دو بھون کر کے اس کو اچھے سے بھون لوں گی ادرک اور لیسن کے ساتھ اور جو سپیسیفک سمیل ہوتی ہے ادرک لیسن کی وہ بھی ختم ہو جانے تک میں انتظار کروں گی اس کا اور میں اس کو تب تک بھون دی رہوں گی اچھا جی آپ کو ڈیفرنٹ ریسیپیز اور ڈیفرنٹ ویلوگز ہمارے چینل پہ آپ کو سسٹر ورس میں مل رہے ہوں گے آپ کا پیار آپ کا سپورٹ ہمیں چاہیے اس لیے ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اچھا جی اب اسٹیج پہ میں کیا کروں گی کہ میں اس کے اندر شان کا نہاری مسالہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے میں نے اس میں شان کا نہاری مسالہ ایڈ کیا میرے پاس بڑا بڑا پیکٹ تھا بڑا پیکٹ سوری یہ آپ جو چھوٹی موٹی کھلتی ہیں اس کو اگنور کریے گا بڑا پیکٹ تھا میرے پاس سو میں نے وہ آدھا ڈال دیا ہے اور اگر آپ سپائسی زیادہ نہیں کھاتے تو آپ 2-3 ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نہاری میں ایک چسکا نہ ہو جب تو مزہ نہیں آدھا نہاری کا تو تھوڑی تیز ہونی چاہیے تاکہ ایک مزہ آئے چسکا لگے تھوڑا سا تو اس لیے میں نے آدھا پیکٹ جو ہے وہ ڈال دیا اب میں اس کو مزید بھونوں گی تاکہ جو گوشت ہے وہ اچھے سے مسالے کے ساتھ فرائے ہو جائے اور ایک جو ٹیسٹ ہے اس کا جو ہم نے مسالہ ڈالا ہے نہاری کا وہ گوشت بھی اچھے سے مل جائے اچھا جی یہاں بھی میرے پاس گرائنڈر کا ہی جو ہے وہ تھا کپ تھا سو میں نے اسی کا اناپ میں نے رکھا ہوئے وہ میں نے دو کپ بھر کے میں نے پریشر ککر میں پانی ڈالا اور میں نے اس کو تقریباً پچی سے تیس منٹ کے لیے میں اس کو ککر لوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نہاری کی جو بوٹی ہے وہ آپ کی بہت نرم ہونی چاہیے بہت سوفٹ ہونی چاہیے اب یہاں میں میں نے پیاس جو ہے وہ کٹ کر لیے جولین کٹ کر لیے میں نے یہ سبس مرچیں ادھرک اور میں نے تھوڑا سا دھنیاں بھی لے لیا اور اس کے علاوہ سروے میں ہوگا ہوگا پیاس ہوگا پودینہ ہوگا آپ کا لیمو ہوگا اگر آپ ڈالنا چاہیں لیمو تو آپ کو پتہ ہے کہ ضروری ہوتا ہے تو ایک طرف میں نے یہ ریڈی کر لیا دوسری طرف میں جو ہوں وہ نہاری کو کر رہی ہوں پریشر دے دیا اور دوسری طرف میں نے تھوڑے کے اوپر یہ جو آٹا ہے یہ میں نے ڈالا ہے اس کو میں بھون رہی ہوں اچھا کچھ لوگ کون فلور بھی ڈالتے ہیں اس کا بلکل ٹیسٹ اچھا نہیں آتا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن مجھے بلکل اچھا ہونے لگتا سو یہ میں نے توا ایک تفاہ تیز گرم کر لیا اور میں اس کے پر آٹا ٹال کے اس کو بھون رہی ہوں جب تیز اچھے سے تواہ گرم ہو جائنا تو آپ تواہ کو بند کر دیں نیچے سے اور اس کو اچھے سے آپ جب تک تواہ گرم رہے گا آپ کا آٹا خود بہت بھونتا رہے گا اگر نیچے سے آن رہے گا تو جلنے کا بھی خطر ہے تو آپ نے اس کو براؤن کلر دینا ہے آٹے کو اور اس کو سپون کی مدد سے فوک کی مدد سے جو ہے وہ مکس کرتے رہے ہیں میں فوک اس لئے ہی use کرتی ہوں کہ جب اس کو پانی کے ساتھ آپ نے پھینڈنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا وہ گلٹیاں گلٹیاں نہیں بنتی گلٹیاں گلٹیاں نہیں بنتی تو جو ہے وہ یہ میں نے آٹے کو کر لیا ہے ہلکہ ہلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے پر کلر آگیا ہے لائٹ براؤن سا اب یہاں پہ میری جو سیٹی تھی وہ بند ہو گئی تھی دھرٹی منٹس میرے پورے ہو چکے ہوئے تھے تو یہ میں نے کھولا اور یہ جی میری نہاری جو تھی وہ تقریباً ریڈی تھی اگر کوئی میرے پاس ہوتا اور موبائل پکڑ لیتا تو میں آپ کو بتاتی کہ وہٹی کس قدر اچھی کس قدر سوفت تھی اچھا جی جو اوپر تری آئی تھی نا آئل کی وہ میں نے سائی پہ کر لی تھی وہ اینڈ میں جب میں نے اس کو گارنش کرنا ہے سب کچھ تو میں اینڈ میں وہ اوپر سے ڈالوں گی یہ میں نے یہاں پہ آٹا کی جو ہے وہ اچھے سے پانی ڈال کے اس کو میں نے مکس کر لیا اور دیکھ لیجے کا گوٹلیا نہ بننے پائیں اچھا جی اب یہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے اندر آٹا ڈالا ہے اور سا ساتھ میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو میں دس منٹ کے لیے ڈھپ کے دوبارہ رکھوں گی تاکہ آٹا اور یہاں پہ میں نے فرائنگ پین لیا ہے اس میں میں نے پیاز ڈال دیا ہے اور ان پیازوں کو جو ہے وہ اچھے سے ہم لائٹ براؤن کریں گے تھوڑی دھیمی آج پہ کریے گا تو اچھے کرسپی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ دم پہ جو ہے وہ دس منٹ کے لیے نہاری وہ پک رہی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو سیپرٹ آئل تھا وہ اب میں نہاری کو میں نے ڈال دیا ڈیش آؤٹ کر دیا تھا اب میں ہی جو باقی کا آئل ہے میرا یہ میں نے پورا نہاری کے اوپر ڈال دیا اب اس کی شکل اور نکھر کر تب ہی آتی ہے جب آپ مزید اوپر اس کے آئل ڈالتے ہیں اچھے جی یہ پیاز میرے ہو گئے تھے لائٹ اور میں نے اس کے در جتنے باقی لواز مات تھے وہ سارے ڈال دیئے تھے سبز مرچے ادرک اور دھنیا اور اس کا میں نے ترکہ بنا لیا اب یہ ترکہ میں پورا کا پورا نہاری کے اوپر ڈالوں گی اوپر ہلکا سا دھنیا اور ڈالوں گی اور باقی لیمو کے ساتھ اور پیاز جو فرائے ہیں ان کے ساتھ میں اس کو سرف کروں گی آپ یہ ریسیپی لازم ٹرائے کریے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا اور کمنٹ سکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے رگی دن میں تو بچوں نے نہاری کھا لی اب رات میں کوئی ان کی فرمائش آئی جی کہ جیسی ان کے پاپا گھر آئے تو انہوں نے کہا ہمیں تو کی ایف سی لے کے جائیں ہم نے آج تو کی ایف سی کھانا ہی کھانا ہے اور جو ہے وہ انہوں نے داری باتیں جب کہہ دیا تو وہ پھر پورا نہ کرو تو آپ کو پتہ کہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہم چل پڑے جی کی ایف سی مجھے بالکل کی ایف سی پسند نہیں ہے نہ اب چکن پیس پھر میں پہلے کھا لیتی تھی لیکن اب تو وہ بھی نہیں کھایا جاتا لیکن بچوں کی بچے سے جانا پڑتا ہے اور بچے تو جاتے ہی اسے وہاں پر سلائیڈ لینے کے لیے ہیں اور ان کا کوئی دوسرا ریزن نہیں ہوتا کھانا پینے سے تو ان کا کوئی دو دو تک واسطہ ہوئی نہیں ہے لیکن بس وہ ایک بات ہے کہ جانا ہے کئی ایف سی سو یہ میں نے چھوٹے آساب ان کو کلپ تھا وہ میں نے کہا کہ چلو ساتھ یہ ہے آپ بھی ہمارا جہلیم کا کئی ایف سی دیکھ لیں گے تو وہ میں نے کلپ بیچ میں ڈال دیا یہ ہم کئی ایف سی پہنچ گئے تھے اور ریزن کو میں کہہی تھی کہ آپ کا میرر دیکھیں فرنٹ کس قدر گندہ ہے کہ ویڈیو بھی صحیح نہیں کلیر آ رہی خیر ہم یہ کئی ایف سی پہنچے یہاں پہ انہوں نے واکنگ کے لیے بھی کافی اچھا یہ بنائے ہوا ہے اور آپ کھاؤ پیو جب زیادہ کھالو تو واک کرلو یہاں پہ لوگ بیٹھ کے باہر بھی کھا رہے ہوتے ہیں کافی اچھے انہوں نے باہر کے سیٹنگ انہوں نے کیوی ہے اور سیٹنگ ایریا بھی ہے پروپر اور یہ ان کا انٹرس تھی اور یہ ان کا پلی ایریا تھا یہاں پہ بہت زیادہ رشت تھا پلی ایریا والی سائٹ پہ تو ہم یہ بیک سائٹ پہ آگے ایک اور انہوں نے پورا ایریا بنائے ہوئے وہاں پہ ہم جا کے بیٹھے اور بہت رشت تھا بہت مشکلوں سے کافی دیر لگی اور آرڈر آیا اور یہ ہم نے میل منگوایا تھا پورا فور برگرز تھے اس میں اور فور پیس تھے اور بچوں نے اپنا اپنا برگر کھایا اور بس گھر کو چلے ہم لوگ کیونکہ اتنا ہی ٹائم تھا سو آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ